کی منظر نامے پر حالات بڑے ہی گھمبیر اور سنگین ہو رہے ہیں اس کے معیشت پر بھی اثرات مرتب ہوں گے آپ بس دیکھتے جائیں روٹر گھوٹر گاڑیاں ہٹو بچو ٹون ٹون پان پانک یہ جو کتے کی دم ہے وہ کبھی سیدھی نہیں ہوتی ہے بلکہ ہم کنورٹڈ مسلم ہیں پھر اگر آئی ایم ایف کی ڈکٹارٹ پر ہی چلنا ہے تو کوئی بھی وزیر خزانہ ہو ایسے موڈی کے بارے میں مشہورے کے جہاں ڈالر ملتے ہیں نا اس کو بھینک بھی پڑھ جائے کہ یہاں ڈالر مل رہے ہیں دم ہلاتا ہے وہاں خود ہی پہنچ جاتا ہے کہ میں حاضر ہوں اس سے پہلے یہاں پر جتنے بھی علاقے تھے سب ہندو راج میں تھا بلکل ہندو راج تھا کترے سال ہندو کی ہسٹری ہوگی اس علاقے کے اندر یا پوری دنیا کے اندر بھارت کسی موڈ میں نظر نہیں آرہا پاکستان کے ساتھ انگیج کرنے میں برا وقت آئے تو سایا بھی ساتھ چھوڑ جاتا ہے اب نہیں تو کب اور کتنا نقصان چاہتے ہیں یہ کوئی پہلی بار نہیں ہوا ہے کہ موڈی کے کالے کرتوتوں سے پردہ اٹھا ہے ایسے بکے ننگے قوم کے مدد انہیں کیا کرنے ہیں اور انہیں کیا کر لینا ہے سو ہمارے یہ جو کگو لوگ ہیں ان کو تھوڑا سا اس چیز کو دیکھنا ہے بھائی کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہو ملک کے لیے آگ دونوں طرف برابر کے لگی ہے تو پھر ہم ان کو الزام ملک کو الزام کیوں دے رہے ہیں یہ ایکچویل میں وہی تو بات آگیا کہ یہ پولیٹیکل سٹنٹس ہے یہ دونوں پولیٹیکل ہی اتنے مطلب کہ ایک دوسرے کے ساتھ ہیں بیکاری بیکاری چوبیس کنٹیں مانگتے رہتے ہیں بار بیکاری مشہور ہیں اگر یہ بچے اسکولوں میں نہ گئے تو یہ کوئی داشتگرد بنے گا کچھ اور بنے گا کچھ چکا بنے گا کچھ ڈاکو بنے گا کچھ بنے گا سو آپ کو ان کو سکولوں میں ڈالنا ہے لہور ائرپورٹ گرمی جس کی تشوئیم آتی ہے یہ گورنمٹ وہ گرمی رکھا ہوا ہے نمسکار آپ کا سواگت ہے ہماری ایک اور نئی ریاکشن ویڈیو میں دوستو ورلڈ بینک کی ایک ریپورٹ آئی ہے اور اس ریپورٹ میں پاکستان کو لے کر یہ بتایا گیا ہے کہ آنے والے سمجھ میں پاکستان کے اندر مہنگائی بھی کافی زیادہ ہونے والی ہیں اور تقریباً ایک کروڑ پاکستانی پریوار ایسے ہیں جو گریبی ریکہ سے نیچے چلے جائیں گے تو پاکستان کے جو حالات ہیں وہ آنے والے سمجھ میں اور زیادہ خراب ہونے والے ہیں تو اسی کو لے کر پاکستان کے پترکار کیا کچھ بتا رہے ہیں وہ ہم ویڈیو میں دیکھنے والے ہیں تو لائک کرنا شیئر کرنا اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو سسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دوانا تو چلیے ویڈیو کو شروع کر ورڈ بینک کی رپورٹ یہ آئی ہے کہ دس ملین پاکستانی جو ہے وہ غربت میں جا رہے ہیں مطلب ہماری انفلیشن ریٹ تو 26% آئی سے بھی زیادہ ہے اور پاکستان کا گروت ریٹ 1.8% ہے لیکن اس سے بھی زیادہ تکلیف دے بات جو میں آپ کو ایسے سٹوڈنٹ جس نے پوری زندگی جو یونیورسٹیوں سے اٹیچ رہا ہے پڑھتا رہا ہے پڑھاتا رہا ہے اس سے بھی زیادہ تکلیف دے بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو 24 ارب روپے ہیں جو پبلک یونیورسٹیوں کو جا رہے تھے جو ان کو کٹ لگا دیا گیا ہے مینز کہ جو پیسے ان کو مل رہے تھے اس میں سے 24 ارب روپے کا کٹ لگا دیا گیا ہے جو سٹیٹ اونڈ یا پبلک یونیورسٹی تھی اب مجھے یہ بتائیں ہائر ایڈوکیشن کیا ہوگی جس ملک کے اندر تین کروڑ بچے سکول سے بائر ہوں جس ملک کے اندر تین کروڑ بچے سکول سے بائر ہوں اور اس ملک کے اندر لیٹریسی کی جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ اس کو پڑھنا آتا ہو نام لکھنا آتا ہو اور پھر بھی اس ملک کے اندر لیٹریسی ریٹ جو ہے وہ 59 پرشنٹ ہو وہاں پہ حکومت یہ فیصلہ کرے کہ ہم نے پبلک یونیورسٹیز میں مزید 24 ارب روپے کی کٹوٹی کرنی ہے جبکہ غریب جبکہ جو اوٹ آف سکول چلڈرن ہیں وہ تین کروڑ ہیں جبکہ غربت جو ہے یہ ورڈ بینک کہہ رہی ہے کہ دس ملین لوگ یعنی کہ ایک کروڑ لوگ جو ہیں وہ مزید غربت میں جا رہے ہیں وہاں پہ حکومت یہ فیصلے کر رہی ہے اگو دوسری صاحب لالو ہماری پرارٹیز کس ہیں ہم نے مقابلہ کیسے کہتا ہے کہتا ہے مقابلہ انڈیا نہ کرنا ہے ٹھیک ہے ادھر اپنے مسائل ہیں ان کی اپنی غربت کے مسئلے ہیں ان کی اپنے انیمپلائیمنٹ کے ایشیوز ہیں ان کے اپنے مسائل ہیں لیکن ہمارے جو مسئلے ہیں اس پہ کون فوکس کرنے والا بھائی اب یہ جو ورڈ بینک کی رپورٹ تھی جو یہ کہتی ہے کہ اتنی سلو ایکانومی ہے کہ ون پوائنٹ ایٹ پرسنٹ بھارت کی ایٹ پوائنٹ فور پرسنٹ ہے ایٹ پرسنٹ ہے لیکن ہماری ون پوائنٹ ایٹ پرسنٹ ہے اور یہ آپ دیکھیں کہ یہ ہماری آپ دیکھیں یہ آپ کی ایکانومک اوٹلوک ہے ٹھیک ہے جو جو گلوبل فیننیشل انسٹیٹیشنز ہیں جس میں انٹرنیشنل مونیٹری فنڈ ہے جس میں ورڈ بینک ہے یہ بڑی جسے کہتا ہے ہم بڑی گرم ایکانومک پکچر پکش کر رہے ہیں اور ہمارے جو میکرو ایکانومک انڈکیٹرز ہیں ہم وہ سارے کے سارے میس کر رہے ہیں مجھے سمجھ یہ چیز کی نہیں آتی سترہ اٹھارہ آرب ڈالر تو ہماری ایٹ کھا جاتی ہے ان کے پوکس پریولیجز مزے ایاشیاں پروٹوکول روٹر گھوٹر گاڑیاں ہٹو بچو ٹون ٹون پان پان کے لیے ہم نے رکھے ہوئے ہیں مطلب ساری ایٹ ہے اس میں کوئی ایک طبقہ نہیں ہے ساری ایٹ ہے وہاں پہ آپ نے فیصلہ کیا ہے کہ جو پبلک میں خود پبلک سیکٹر یونیورسٹی میں پڑھاتا رہا ہوں مجھے پتہ ہے وہاں پہ تو ٹیچرز کے بیٹھنے کے لیے چیر نہیں ہوتی اور وہاں پہ لارجلی بہت سارے ایسے پبلک اور ہمارا ہر پولیٹیشن ایک ہی چیز چاہتا ہے میرے علقے میں یونیورسٹی بنا دو اور یونیورسٹیوں کا کیا کام ہے اگو او کی پیدا کرنے ہیں یہ کیا ہے یہ بائیکارٹ سرٹیفیکیٹس ہیں اس کے پیچھے کیا ہے اس کے پیچھے ان برینڈز کے لوگوں ہیں جنہیں بائیکارٹ کرنا ہے اس سے ہی ہوگا کہ ہمیں سب کو بائیکارٹ کرنے سے جو ان کے اندر پاکستانی لیبر یہاں کام کر رہا ہے ان کا کیا کریں گے جو پاکستانی لیبر یہاں کام کر رہا ہے یہاں پاکستان کے اندر اور بھی جو پاکستانی برینڈز ہیں کہ ہم ان کو پروموٹ کریں اور جو پاکستان کے اکانومیس وغیرے ہیں جو انویسمنٹس کرتے ہیں اگر ان لوگوں کو ہم پروموٹ کریں تو ان لوگوں کو بہت ساری اور زیادہ اپرچونیٹیز ملیں گی آپ نے مجھے یہ تو دکھا دیا ہے لیکن مجھے یہ بتائیں سرحت پار پہ ہمارے جذبات وہ اُبھرتے ہیں وہ اُبھرتے ہیں کہ جس کا میں بتا نہیں سکتی پاکستان کے اندر بلوچستانی بھی مر رہے ہیں گلگت بلتستانی بھی مر رہے ہیں پروٹیسٹ کر رہے ہیں ہم سے رجوع کر رہے ہیں کہ ہمیں فیسلیٹیز دو وہ وہاں پر مر اتنے برے حالاتے ہیں اسلام آباد تک بلوچیوں کا پروٹیسٹ گیا تھا تو کیا وہ مسلمان نہیں ہے وہ بھی مسلمان ہے اور جو پروٹیسٹ ہوتا ہے اس کا اثر تو ہوتا ہے یہ کوئی بینر یا کوئی پروٹیسٹ یہاں پر میں نے دیکھا نہیں کوئی بینر نہیں لگا ہوا ہے ان کے لئے یہاں پر کیا مسئلہ ہے میبی اویرنس کا ایشو ہے لیکن بات یہ ہے کہ ہر کسی کو اس ایشو کے بارے میں اٹلیسٹ پتہ ہے جب وہ نکلے ہیں باہر تو اگر حکومت کو اس طرح سے نہیں ہلا سکے یا کوئی اثر نہیں کریٹ کر سکے لیکن ایک جو اثر تھا انہوں نے امام کے دلوں کے اوپر ضرور کریٹ کیا امام کو ضرور پتہ لگیا کہ وہ مظلوم ہیں اور امام نے ان کا ساتھ دینا ہے ایسے بکی ننگی قوم کی مدد انہیں کیا کرنی ہے اور انہیں کیا کر لینا ہے وہ ایسے بکی ننگی قوم کو نہیں دیکھتے یا آپ کو پتہ ہے کس قدر فیک ہاتھ چل رہی ہے آپ رمضان میں دیکھ رہے ہیں کتی میں گئی ہے مسلمان کنٹری جو ہے وہاں پر اور جو غیر مسلم بھی ہے وہ بھی پیکج دے رہے ہیں اپنے لوگوں کو رمضان پیکج یہ مسلمان ہے نام کے مسلمان کل سے کلمہ پڑھتے اور کچھ آتا جاتا ہی نہیں ہے پاکستان دنیا کے لیے کتنا ہیلپفول ہے کتنا ہیلپفول ثابت ہوتا ہے دنیا میں کہیں کریسز آتے ہیں ہمارا کردار کہاں ہوتا ہے 0% ہیلپفول یہ تو کہتے ہیں ہمیں دو یہ تائیوان کو کہیں گے ہمیں دو ہمیں ہم سے لو نا ہمیں دو جو بھی ہے چلو بھوکے مار رہے ہو یا زلدرے میں آ گیا ہو جو بھی ہمیں دو ہم بیکاری بیکاری چوبیس کنٹے مانگتے رہتے ہیں باہر بیکاری مشہور ہیں ترکی میں زلزلہ ہے ہم نے انہی کا سامان ری پیک کر کے ان کو دے دیا انہوں نے پھر اس چیز کو منشن بھی کیا بڑا ہمیں زلیل ہونا پڑا تھا تب اگر اسی چیز کو ہم بھارت کے ساتھ کمپیرزن کرتے تو آپ کیا دیکھتے ہیں بھارت تو دیکھو اپنے چہریوں کے ساتھ سنسی ہے ہم سے بہت آگے ٹیکنالوجی میں آگے ایڈیوکیشن میں آگے ڈیموکریسی میں آگے ان میں ایسا حال بالکل نہیں ہے چلے ہیں پاپولیشن ان کی بہت زیادہ ڈیٹ ارب ہوگی ان کی پاپولیشن مگر انہوں نے اپنے ادارے مصبوط کیے ہیں وہ ان کا ہمارا مقابلہ ہی کوئی نہیں ہے جب ہی تو ہمارا مزاق بناتے ہیں یا سوسائٹی بنا لو اور یا زری زمین ختم کر دو سڑکے بنا لو سڑکے بنایے اکھار لو سڑکے بنانے پر جیسے اپنے ہاتھ سے اپنی جیب سے بناتے ہیں گورنمنٹ کے پیسے لے کے عوام کے ٹیکس پہ بنتی ہیں اپنی منت سے تھوڑی بنتی ہیں اس طرح تو پر انگریزوں نے ہمیں ریلوے سسٹم دیا تھا ہمیں انہوں نے بنا کے ریلوے دی دوسرے ڈیم اپنا دریا دیئے تو ہم کے وہ جو اب بلٹش کو کریں سب آگے کریں یہ کوئی بات نہیں ہے وہ اپنا نمبر لے کے یہ جو ہے نا یہ بناتے ہیں موٹر وے بنائی گروی رکھی ہوئی ہے لاہور ائرپورٹ گروی جس کی اتنی شویم آتی ہے یہ گورنمنٹ وہ گروی رکھا ہوا ہے تو دوستو آئے ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو جرور پسند آئی ہوگی اگر ہم اس ویڈیو کو لے کر بات کریں تو ویڈیو کے اندر آپ نے پاکستانی پترکار ڈوکٹر کمر چیما کو آپ نے سنا ہے وہ یہاں پر جو پاکستانی گورنمنٹ ہے اس کی پولیشی کو لے کر باتچیت کر رہے ہیں ساتھ میں ورلڈ بینک کی جو ریپورٹ آئی ہیں اس کو لے کر باتچیت کر رہے ہیں اگر ہم ورلڈ بینک کی ریپورٹ کی بات کریں تو اس میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان کی جو ایکنومک گروت ہے وہ ہوگی 1.8% سے اور پاکستان کی جو پاکستان کی جو گروت ریٹ ہے وہ ہے 5% یعنی کہ ان کی جتنی جیدہ تیجی کے ساتھ پاکستان بڑھ رہی ہے اتنی تیجی کے ساتھ بھی ان کی ایکنومک گروت ریٹ نہیں ہو رہی ہے تو اس سے آپ یہ ساب جائر ہوتا ہے کہ پاکستان میں آنے والے سمجھ میں جو ایمپلیشن ریٹ ہے وہ اور زیادہ ہائی ہوگا اس کے علاوہ ورلڈ بینک نے یہ بھی کہا ہے کہ ایکنومک گتیویدیا سلو ہونے کی وجہ سے پاکستان کے اندر مہنگائی بڑھے گی اور اس مہنگائی کی وجہ سے جو ہے نا تقریباً ایک کروڑ ایسے پاکستانی ہیں جو اور گریبی ریکہ سے نیچے چلے جائیں گے اس کے علاوہ جیسا کہ ویڈیو کے اندر آپ نے پاکستانی پترکار جو ہیں ڈاکٹر کمر چیما وہ بتا رہے ہیں کہ کس پرکار سے لگ بگ تین سے تین کروڑ سے زیادہ بچے پاکستان کے ایسے ہیں جو اسکلوں میں نہیں جاتے ہیں اس کے علاوہ ان کی جو ایڈیوکیشن کا جو پرسینٹیز ہیں وہ کتنا کم ہے پاکستان کے اندر ایڈیوکیشن کا جو بجٹ ہیں وہ گورنمنٹ اور زیادہ کٹ کرنے والی ہیں اس کے علاوہ جو آئی ایم ایپ کی جو شرطیں ہیں وہ بھی کافی زیادہ محتوپن رول لبائے گی پاکستان کی مہنگائی کو لے کر کیونکہ آئی ایم ایپ کا سیدھا سا یہی کہنا ہوتا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے اپنا ٹیکس کلیکشن بڑھائی تاکہ ملک جو ہے ڈیپولٹ نہ ہو جائے تو اس کے چلتے جو ہے گورنمنٹ ہر کسی کے اوپر زیادہ سے زیادہ ٹیکس لگا رہی ہیں جس کی وجہ سے منفیکشنگ سیکٹر پر کافی زیادہ اثر پڑ رہا ہیں اور پاکستان کے اندر مہنگائی بڑھ رہی ہیں باقی آپ نے یہ ویڈیو دیکھی ہیں اگر آپ کو کچھ کہنا ہے تو کمنٹ کر کے جرور بتانا ہم ملیں گے اگلی نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے آپ سبھی کا بہت بہت دھنیواز